اسلام علیکم ڈیئر کینڈیڈیٹس جی ایچ کیو یعنی جنرل ہیڈکوارٹر لاہور ریجن کی اسیسٹن کا اے پیپر پچیس نومبر دوہزار چوبیس کو لیا گیا ہے تو چلتے ہیں ویورس پیپر کے جانب پیپر حل کر دیتی ہے یا آپ اور یہ سوالہ تمام ٹیسٹروں کیلئے اہم ہے تو آپ دوستوں نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنی ہے پہلا سوال ایوریویشن کا اس طرح تھا کہ الیل بی سٹینڈز پار الیل بی کا کیا مطلب ہے تو الیل بی کا مطلب یاد کر لیجئے بیچلر آپ لاہ اس کا مطلب ہے بیچلر آپ لاہ دوسرا ایوریویشن ہے ویس سٹینڈز پار وی آئی او ایس اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے بیسک انپوٹ آؤٹ پوٹ سیسٹم تیسرا سوال جو ہے تیسرا ایوریویشن آئی ایس پی کا ہے تو آئی ایس پی کا مطلب ہے انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر سوال نمبر چار ہے جی سی سی سٹینڈز پار گالپ کوپریشن کونسل جی سی سی کا مطلب ہے گالپ کوپریشن کونسل ہمارے پاس اسی پی پر میں پانچوہ ایوریویشن ہے او پی ایپ سٹینڈز پار او پی ایپ کا مطلب ہے اوارسیز پاکستانی فاؤنڈیشن اوارسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ساتوہ ابریوییشن ہے آئی بی آرڈی آئی بی آرڈی کا مطلب ہے انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ آٹوہ ابریوییشن ہے اے جی آر اے جی آر کا مطلب ہے ایڈجیسٹڈ گروس ریوینیو آگے کی سوالات امسی کیوز تھی تو پہلا امسی کیوز اس طرح کا تھا کی برین اپ کمپیوٹر تو دوستو برین اپ کمپیوٹر سی پی او کو کہا جاتا ہے نیکس کیسٹن ہے سوال نمبر دو ہے کمبوڈیا کرنسی یہاں پر کمبوڈیا کے ساتھ دو سوالات یاد کر لیجئے آپ کے باقی ٹیسٹروم بھی آ سکتے ہیں کمبوڈیا کے ایکیپیٹل کا نام فینام فین ہے اور فینام فین کے علاوہ کمبوڈیا کی کرنسی کمبوڈین ریل ہے نیکس کیسٹن سوال نمبر تین ہے پاناما سیٹی کنیکٹ سوچ ٹو کانٹیننٹ پاناما سیٹی نارت امریکہ اور ساؤت امریکہ کو کنیکٹ کرتی ہے اور یہ بھی یاد کر دیجئے کی پاناما کنال سنٹرل امریکہ میں واقعہ ہے سوال نمبر چلہ دیکی فرینڈز انتارا اس دنیوز ایجنسی اف ویچ کنٹری اکثر پیپروں میں نیوز ایجنسی کا بھی پوچھا جا رہا ہے انتارا یہ نیوز ایجنسی ہے انڈونیشیا کی اور انڈونیشیا کا کیپٹل بھی یاد کر لیجئے انڈونیشیا کا کیپٹل یادر الحکومت جکارتا ہے اور نیکس سوال نمبر پانچ اس طرح ہوئا تھا ہیڈکوارٹر آپ او ای سی او ارگنائزیشن پار اکنامک کوپریشن ڈیوالپمنٹ از ان او ای سی او کا ہیڈکوارٹر دوستو فیرس فرانس میں واقعہ ہے سوال نمبر چیز جو آئے ہوئا تھا کمپیوٹر سی ریلیٹڈ تھا اپور کرنے کیلئے دوستو اپور شارٹکٹ کی دبائی جاتی ہے اور کمپیوٹر سیسٹم کو ریپریش کرنے کیلئے اپایو دبائی جاتی ہے یہ دو سوالت یاد کر دیجئے تو اپور از یوسٹ فار ریپیٹ ان ایکشن نیکس سوال نمبر ست ہے بیٹل ان وچ ہولی پراپیٹ فیز بی افان ہم نٹ فارٹیسیفیٹر جنگ جس میں حضور اکرم خاتم نبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت نہ کی ہو اسے سریا کہا جاتا ہے اور جس میں شرکت کی ہو اسے غزوہ کہا جاتا ہے اور وہ جنگ جس میں شرکت نہیں کی تھی پیغمبر علیہ السلام نے وہ موت آتی جو کہ آٹھ ہجری میں لڑی گئی تھی سوال نمبر اٹھ انگریزی کا تھا سینونیم آپ پیکنٹ پیکنٹ کے معنی جان لیجئے تو آپ آسانے کے ساتھ اس کے سینونیم کا انتخاب کر سکو گی پیکنٹ کے معنی بار آور کے ہے یا سمر آور کے ہے یا بال بچ پیدا کرنے والے کے ہے تو تو پیکنٹ کا سیم میننگ والا ورڈ پروٹپل بنے گا سوال نمبر نہ ہوتا میتیمیٹک سی ریلیٹر تھا آسان سا سوال ہے سکوئر آپ چی ایسی چی ایسی کی سکوئر کیا بنے گی تو سکوئر معلوم کرنے کا آسان سا طریقہ بس یہی ہے کہ چی ایسی کی پاور ٹو یا چی ایسی کو چی ایسی کے ساتھ ضرب دیجئے چی ایسی ضربی چی ایسی تو اسی طرح چی ایسی کا سکوئر ہمارے پاس سات ہزار تین سو چی آنمی آ جائے گا کریکٹ انسر سات ہزار تین سو چی آنمی تھا آگے بلنے سے پہلی دوستو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہماری چینل یو سی لرننگ ٹیوب کو سبسکرائب کیجئے نیکس قیسٹن سوال نمبر دس اسلامیات سے ریلیٹر تھا وین واز دہ فرسٹ وحی ریویر دس آگست چی سو دس کو دس آگست چی سو دس کو فیہلی وحی حضور اکرم خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے غار حیرہ کے مقام پر تو دس آگست چی سو دس ایڈی کو کریکٹ انسر یہی تھا سوال نمبر الیون اسلامیات سے ریلیٹر تھا میننگ آپ زبور زبور حضرت دعود علیہ السلام پر نازل ہوئے اور اس کے معنی کیا ہے پیس اس کے ہے سوال نمبر بارہ ہے ہاو میں نے ٹائپ آپ طواب اور دیر طواب کے ٹائپ طواب کرنے کے ٹائپ سیون ہے کچھ بک میں ویورس فائو بھی آئے ہوئے ہیں لیکن سیون جو ہے یہ کریکٹ اپشن ہے اگر سیون کا اپشن نہ ہو تو پھر آپ فائو جو ہے اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں سوال نمبر تیرہ اس طرح کہے کہ وہ ایشوڈ دا آرڈر فار سیکرن آزان پر جمعہ فریر جمعہ فریر کیلئے سیکرن آزان یعنی دوسرا آزان نشو کیا تھا کس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کریکٹ انسر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہوتا اور نیکس سوال نمبر چودہ ہے وہ ون یو ایس الیکشن دو ہزار بیس دو ہزار بیس کا صدارتی الیکشن جیتا تھا امریکہ میں جو بائیڈن نے اور ابھی دو ہزار چوبیس میں یہ الیکشن جیتی ہے صدارتی الیکشن جیتی ہے آہ ڈانلڈ ٹرمپ نے شکست دی ہے کاملہ ہارس کو تو اگر دو ہزار چوبیس کا کوئی کسی دوسری پیپر میں تو دو ہزار چوبیس کا الیکشن جیتی ہے ڈانلڈ ٹرمپ نے سوال نمبر پندر ایک کپٹل اب جرمنی یہاں بھی دو سوالات یاد کر دیجئے جرمنی کا کپٹل برلن ہے اور جرمنی کی کرنسی کو یورو کہا جاتا ہے اور تقریباً بیس ممالک ہے جس میں یورو کرنسی کا استعمال کیا جاتا ہے سوال نمبر سولہ ہے من ایس سوشل انیمل وہ سیڈ دیس کس نے کہا تھا کہ من ایس سوشل انیمل یہ کہا تھا اریسٹوٹل نے اور نیکس سوال نمبر سترہ جواب ہوا تھا اسسسٹن والی فیپر میں سی پر اشاریہ فین تیس انٹو پرسنٹیج تو سی پر اشاریہ تین پانچ کو ضرب دیجئے سو کے ساتھ تو اس کا پرسنٹیج ہمارے پاس ترٹی فائو آ جائے گی نیکس سوال نمبر اٹھا رہا تھا ریشو ستائیس بٹتریہ ساٹھ تو اس کی ریشو معلوم کرنی تھی تو ستائیس کو تین پر ڈیوائیڈ کیجئے نو تینی ستائیس اور نو ستھی تریہ ساٹھ تو اس کی سیمپلیپائیڈ ریشو تین بٹا ساتھ آ جائے گی کرکنسر یہ ہی تھا سوال نمبر انیس جو تھا یہ بھی آسان سا تھا سات ایکس مائنس فور ایکس تو اس کی انسر کیا جائے گا یہاں پر ایکس اور ایکس کو کھاٹیے سات سے چار مائنس کیجئے تو آسان سا سوال ہے سات ایکس مائنس چار ایکس تو سات سے جب چار مائنس کیا جائے گا تو تین آ جائے گا تو ہمارے پاس کرکنسر تری ایکس تھا اور بہت ساری بہت زیادہ فاسٹ فیفر اپلوڈ کر چکا ہو آپ دوسیوٹی پر اس طرح سرچ کر سکتے ہیں جی کے سوال نمبر بیس آگے کے سوالات جو تھی اردو کے فقری دی گئی تھی اور آپ دوستوں نے اس کی انگریزی ٹرانسلیشن بتانی تھی تو سوال تھا کہ وہ اول پوزیشن حاصل کرنی کیلئے دیر تک پڑھتی رہی یہاں پر پڑھتی رہی لڑکی کی بات ہو رہی ہے تو اس کی ٹرانسلیشن بنی گی اور ہمارے پاس دوستو جی ایچ کیوں کی اسی ویڈیو کا آخری سوال نمبر بیس ہے اس کی گفتگونی مجھے صدمہ دیا آسان سا جملہ ہے his conversation shock me اس کی گفتگونی مجھے صدمہ دیا his conversation shock me تو ویور جی رہی جی ایچ کیوں کی اسیسٹنٹ کی پیپر کے سوالات آپ دوستوں کو اگر مزید سوالات یاد ہو تو اسی ویڈیو کی نیچی کمنٹس میں ضرور لکھئے ہماری ویڈیو کو یہی پر لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تینکس پار واشنگ